بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و جوال کیسے ہیں آپ سب اللہ کے کرم سے یعنی الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور میرے بچے بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میری بہت مزید اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی ان لوگوں کے لئے جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی وہ ڈائیٹ میں کیا فوڈ لیں کیا میل لیں میں نے موسٹلی اوبزورف کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ڈائیٹنگ پہ آتے ہیں تو وہ اپنا کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ہی بیڈ ہوتا ہے ان کی ہیلت کے لئے اور یہ بلکل بھی ہیلتی چیز نہیں ہے کہ آپ جب ڈائیٹنگ کریں اور اپنا کھانا پینا بلکل ہی چھوڑ دیں بلکل ختم کر دیں تو بلکل کھانا چھوڑ دینا ختم کر دینا it's not a ڈائیٹنگ جب بھی آپ نے ڈائیٹنگ کرنی ہے فرسٹ آفال آپ نے سب سے ہیلتی ڈائیٹ جو لینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہیلتی کھانا کھانا ہے بلکل ختم کر لینے اپنی لائف سے اپنی فوڈ سے اپنی میل سے اور وہ ہیں کہ آپ نے شوگر اور آئل کو بلکل ختم کر لینے آپ جتنا مرضی جو چیز بھی شوق سے کھاتی ہیں وہ آپ کھا سکتی ہیں بچی ہے کہ آپ اس میں شوگر ایڈ نہ کریں اور اس میں آئل ایڈ نہ کریں لائک اگر آپ کو رائس بہت پسند ہے آپ رائس کھائیں بلکل آپ اس میں آئل بہت کم ڈالیں یا پھر یہ ہے کہ آپ آلیو آئل جوز کر لیں کیونکہ آلیو آئل جو ہے وہ آپ کو ویٹ لوس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے لائک دیس اگر آپ کو کریونگ ہوتی ہے میٹھا کھانے کی تو آپ اپنی جو براؤن شوگر ہے آپ اس کا یوز کر لیں آپ شکر کا یوز کر لیں بچ آپ اپنی وائر شوگر جو ہے اس کو بلکل ڈراب کر دیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ لوس بھی ہو جائے گا اور آپ اپنی جو کھانے کی روٹین ہے اس سے بھی نہیں ہٹیں گے تو میں آپ کو اپنا شیئر کروں گی آگے کہ میں اپنی فوڈ میں جب میں ڈائیٹنگ سٹار کرتی ہوں تو میں اپنی فوڈ میں کیا کیا چیز لیتی ہوں آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے برچہ یہ ہے کہ وہ میرا کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلتی ہوتا ہے تو اسی لئے میں اپنا ویٹ جو ہے وہ وی دن او ویک میں اپنا بہت زیادہ ویٹ لوس کر جاتی ہوں کافی دنوں سے میں نے چکن اور قیمہ جو ہے وہ یہاں پہ فہیم فروزن کباب اور نگٹس لے کے آئے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ میرے بچوں کو میرے ہزبن کو رات کو ایسی کوئی کریونگ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے رات کو کچھ نہ کچھ عصا کے سنیکس کھانے ہوتے ہیں تو ابھی میرا چکن تو میں آج لے کے آئی تھی آپ نے میرا فرسٹ کلپ دیکھا ہوگا بٹ ابھی میری وہ میری نیشن جو ہے وہ میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں تو یہاں پہ میں بچوں کو اور فہیم کو فروزن جو ہے وہ سنیکس دے دوں گی موسیلی میں پرفر نہیں کرتی سنیکس فروزن ہو کیونکہ مجھے پرسنلی خود پسند نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان لوگوں کا موڈ ہو جاتا تو میں منع نہیں کرتی اور میں فہیم اور بچوں کو کبھی کبھی بنا کے دے دیتیو بٹ یہ ہے کہ یہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو ایڈ نہ کریں کیونکہ یہ بلکل بھی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے تو یہاں پہ بچوں کے لیے بن گئے تھے چکن کباب اور ساتھ میں بچوں کے لیے بنا دیا تھے چکن ٹینڈر پاپس یہ دو چیزیں ہی فہیم باہر سے لے کے آئے تھے تو جیسے ہی میں بچوں کو یہ دوں گی اور اس کے بعد میں ریڈی کر لوں گی بچوں کے لیے ملکشیٹ میں جب رائٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں تو میرا جتنا بھی دل کر رہا ہوں بٹ میں اپنے آپ کو اس چیز سے آوائیڈ کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ آئلی اور بہت آن ہیلڈی ہوتے ہیں میں بلکل بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں ٹیسٹ کرتی کیونکہ یہ بچوں کے لیے اور میں نے جس فہیم کے لیے بنائے تھے اور میں ایک میری گوڈ حیبٹ ہے یا پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں اگر ڈائیٹنگ کرنے پہ ہوں تو میں کانسٹنٹ ہو جاتی ہوں جو چیز نہیں کھانی تو نہیں کھانی کیونکہ میرا وہ نہیں ہوتا کہ اگر میں تھوڑی سی چلو تھوڑا سا ٹیسٹ کرلوں اس طرح والی میری حیبٹ نہیں ہے الحمدللہ تو یہاں پہ میں آپ کو اپنی روٹین جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا کہ میں صبح اٹھ کے بہت زیادہ پانی پیتی ہوں اور سب سے پہلے جو ہے میں ایک گلاس نیم گرم پانی کر کے ضرور پیتی ہوں کیونکہ جتنے بھی آپ کے فیٹس اور کیلریز ہوتی ہیں وہ گرم پانی جانے سے واش اوٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کا سٹمک اور آپ کا بیلی واش اوٹ ہو جاتا اور آپ کی ساری کیلریز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں چلی جاتی ہیں ڈرین ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں بنا لوں گے اپنے لئے اچھا سا ہیلتی ناشتہ میں ناشتہ بہت مزے والا ناشتہ کرتی ہوں برٹی ہے کہ آپ دیکھیں میں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرتی ہوں سب سے پہلے میں چائے بناوں گی اور چائے میں میں جو ملک ایڈ کروں گی وہ ویڈاوٹ شگر ہوگا اور چائے میں لوگ جو ہیں وہ اتنی شگر یوز کرتے ہیں ایڈون نو کہ وہ اتنی میٹھی چائے کیسے پی لیتے ہیں میرے شدہ کبھی بھی نہیں پی جاتی اور ساتھ میں میں لے لوں گی دو سلائسیز برینڈ بریڈ کے اور کبھی کبھی میں وائٹ بریڈ بھی لے لیتی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کسی کافی ویڈیوز میں شیئر کیا ہے برینڈ بریڈ یہ ہے کہ یہ ایپیٹائزر ہے آپ کو اس سے بہت جلد بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے اور یہ آپ کا ویڈ بھی بہت زیادہ لوس کرتی ہے اس لیے میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور کچھ ضرور ایڈ کرتی ہوں خالی برینڈ بریڈ کھانے سے پھر مجھے فوراً ایک گھنٹے بعد دوبارہ بھوک سٹارٹ ہو جائے گی اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا ناشتے میں ایسی میل ایڈ کروں جو کہ مجھے تین سے چار گھنٹے جو ہے وہ دوبارہ بھوک نہ لگے یہاں پہ میں سوچتی تھی کہ میں پہلے ایگ بوائل کروں بٹ ایگ بوائل کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا اب میں نے یہاں پہ لے لیا تھوڑا سا آلیو آئل آلیو آئل ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آج کل جو بھی آئلز آ رہے ہیں میں تو ان پہ بلکل بھی ٹرس نہیں کر سکتی تو خیر یہاں پہ میں تھوڑا سا آئل لے کے اس میں میں نے ایگ کو ہے وہ فر کر لیا اور یہ میں پورا ایگ نہیں کھاؤں گی ہاف ایگ میں کھاؤں گی اور ہاف جو ہے وہ ہوتا کو میں دے دوں گی اور میں نے اس کو یوں کرش کر لیا ہے تاکہ اس میں یہ ہوتا اس کو ایزیلی کھا سکے کیونکہ ہوتا جو ہے وہ ہینڈ سے کھا رہتی ہے اور یہاں پہ ہاف میں خود یوز کر لوں گی خود کھا لوں گی برین بریٹ کے ساتھ ہی ہوتا کو میں نے ایک چھوٹا سا پراتھا بنا کے ساتھ میں میں نے اس کو ایک دے دیا تھا اور وہ مزے سے اپنا ایک اور پراتھا لے کے چلی گئی ہے اور یہاں پہ میں اپنا جو ہے وہ ایک ڈال رہی تھی برین بریٹ کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں ساتھ میں میں کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ اس سے مجھے بھوک لگے گی ساتھ میں میں لے لوں گی کچھ اوٹس لے لوں گی اور جو کہ میرے پاس کرنچ کی فارم میں ہے کسی بھی آپ کے پاس ٹائپ میں ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں کوئی بھی سیریلز لے سکتے ہیں تو میری بچیاں جو ہے وہ یہ شوک سے کھاتی ہیں چوکلٹ کرنچ ہوتے ہیں تو یہ اوٹس ہوتے ہیں یہ بہت ان کا ٹیسٹ یمی ہوتا ہے اور یہ آپ کو ویٹ لوس کرنے میں بہت ہیلپ دیتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ایک بال جو ہے وہ میں نے اوٹس کا بنا لیا اور ساتھ میں ایک کپ چائے لوں گی اور ساتھ میں برین بریٹ اور تھوڑا سا ایک دیکھیں کتنا مزے کا اور یمی میرا ناشتہ بن گیا میں یہ نہیں کرتی کہ میں اگر ڈائیٹ کروں اور میں فول اپنے آپ کو بھوکھا رکھ لوں بلکل بھی نہیں میں ایسے چیز لیتی ہوں جس میں کیلوریز کام ہوتی ہیں برٹ یہ ہے کہ وہ میری ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہو اور مجھے اس کو کھانے میں بھی بہت مزہ ہے میں یہاں پہ اس کو انجوائے کر رہی ہوں اور ساتھ میں اپنا ایک ٹی وی کا پروگرام بھی دیکھ رہی تھی اور اپنا مزے کا ناشتہ بھی انجوائے کر رہی تھی تو ناشتے کے لیے بہت زیادہ اپشنز ہوتے ہیں آپ فروٹس بھی لے سکتے ہیں آپ بوائل ایک بھی لے سکتے ہیں میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ناشتہ کرتی رہتی ہوں لائک دیس کہ آج لنس میں میں نے بوائل رائس بنا لیا تو ساتھ میں بینز بنا لیا تھے اور ساتھ میں آلو کے کٹلس بنا لیا تھے بینز کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بینز آپ کا ویٹ لوس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اور بوائل رائس بوائل چیز جو بھی آپ لیں گے وہ کبھی بھی آپ کو ویٹ گین نہیں کرنے دے گی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چینیز لوگ کتنا ہیلتھی اور کتنا سمارٹ اور فٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بوائل چیزوں کا بہت زیادہ چوز کرتے ہیں لائک دیس کیس کے بعد بھی میں نے چائے پی تھی اور اس کے بعد میں نے اپل کھا لیا تھے اور اب میں رات کے لیے اپنا ایک ڈینر بنا رہی ہوں ایسا ڈینر بناوں گی جو میں خود بھی کھا لوں گی اور وہ ہیلتھی بھی ہوگا اور اس میں کیلوریز بھی اتنی نہیں ہوں گی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنی ویڈی سیلیڈ اور اس سیلیڈ میں میں نے ایڈ کی ہیں بوائل آلو تھوڑا سا بوائل پاستہ اور باقی ویڈیٹیبلز ایڈ کی ہیں اور اس میں میں سالٹ اور بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی اور یہ بچوں نے بھی شوق سے کھایا تھا کیونکہ یہ بہت ہیلتی ہوتا ہے بیٹ کیلوریز فری ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں کوکمبر بھی ایڈ کیا تھے کیونکہ میرے پاس جو چیز بھی ہوتی ہے میں اس کو اپنی سیلیڈ میں ضرور ایڈ کرتی ہوں اور یہاں پہ میرے پاس تھوڑے سے چننے پڑ ہوئے تھے بلیک چننے تو بہت زیادہ آپ کو کیلوری فری ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بہت زیادہ ویڈ روز کرنے میں ہیلپ فول ہوتے ہیں تو بس تھوڑا سے میں نے چننے ایڈ کی اور تھوڑا سا اس کو مزے کا بنانے کے لئے سے میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ بھی کر دیا تھا اور بچوں کی کریونگ کے لئے میں نے اس میں تھوڑا سی مایونیز ایڈ کی ہے یہ گارلک مایونیز ہے ہمالیا والوں کی یہ مجھے بہت پسند ہے اور اتنی اگر آپ لے لیں گے تو اس سے آپ کی کوئی بھی کیلوریز نہیں انکریز ہوں گی لیکن یہ ہے کہ آپ ہیلتی اور بھٹ کیلوری فری جو ہے وہ دینر مزے سے انجوائے کر سکیں گے تھوڑی سوڑی اپنے لئے محنت کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ یہ ساری چیزیں بوائل ہیں اس پہ بوائل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بچی ہے کہ اگر آپ اپنے لئے تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو دیزن میٹر بچی ہے کہ آپ اپنا آئیڈیال ویٹ پہ آ جائیں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ کو سب کہیں گے کہ you are looking so smart میں آپ کو بار بار یہیں کہوں گے کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں ہر چیز ایڈ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ جو بھی چیز کھائیں اور بوائل چیز اگر آپ کھائیں گی اور پیٹ بھر کے بھی کھائیں گی تو آپ کو کبھی بھی آپ کا ویٹ انکریز نہیں ہوگا تو یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکی تھی اور میں اس کو چک کر رہی تھی کہ کیسے بنیا اور یہ بہت یمی بنی تھی اور یہاں پہ میں دھمزب کر رہی تھی تو یہ تھا میرا فوڈ ڈائیٹ پلان اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا اور اچھے چھو کومنٹس اور لائک کرنا نہیں بھولے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جائد نیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیا اور اللہ حافظ اور اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا